ایک اور خبر کا رخ کرتے ہیں ایک میڈیکل سٹوڈنٹیں آٹھ میں نمائک کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا ہے مصوری کے میدان میں انہیں نے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنا لوحہ بنوایا ہے چوبیس سالہ اس طالبہ جس کا ناو تبیش بتایا گیا ہے نے اپنے فن کو لے کر ایشیا بوک آف ریکارڈز انڈین بوک اور ورلڈ بوک آف ریکارڈز میں ازازات حاصل کیے ہیں اپنی اس مصوری کو لے کر طالبہ نے اس سب کے دل جیت لے ہیں جس کی اس رہنہ نہ صرف ملک کے لوگ کر رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی طالبہ کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے ایک نظر میرا نام تابش اجاز خان ہے آٹھ کا تو مجھے بچپن سے ہی میں اس میں ملاوث تھی میں ہمیشہ آٹھ کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کرتی تھی یا کہیں سینری دیکھتی تھی وہ بناتی تھی بچپن سے مجھے اس سب کا بہت شوق تھا لیکن پھر آئیستہ آئیستہ میں نے اس میں زیادہ ترجی دی زیادہ بنانا سٹارٹ کیا اور پھر میرے ماں باپ کا پہلے تو اتنا سپورٹ تھا نہیں جب انہوں نے دیکھا میرا یہ ہنر تو وہ تائم کے ساتھ مجھے سپورٹ کرنے لگے اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ابزائی دے دی میرے فرینڈز نے میرے گھر والوں نے بہت حوصلہ ابزائی دی اور پھر وقت کے ساتھ میں نے اس میں بہت زیادہ کام سٹارٹ کر لیا کرنا میں بہت زیادہ بنانے لگی میں نے الگ الگ چیزوں پہ بنانا سٹارٹ کیا سٹونز پہ فیدرز پہ چنار لیوز پہ میں نے تھوڑا الگ بنانے کی کوشش کی جو جو کشمی چیزیں دکھا رہی تھی وہ وہ میں بنا رہی تھی تو پھر آگے جا کے میں نے 2016 میں جب وہ لوگ ڈان ہوا گھر پہ نہ کچھ کرنے کو تھا نہ فون تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے ان جنہوں ہی اپنی سکولنگ کمپلیر کی تھی تو پھر میں نے اس ریلیٹر بہت زیادہ اس میں حوصلہ ابزائی ملی سب سے کہ بناو بناو اور میں نے بہت زیادہ بنائے یہ اور میں نے سٹارٹ کیا پھر اپلوڈ کرنا انسٹاگراؤن پہ اور فیس بک پہ اور شکر الحمدللہ سب کا بہت زیادہ اچھا ریسپونس رہا جس وجہ سے مجھے ہمیشہ پاسٹوڈنیس آگئی کہ نہیں مجھے اپنا کام ہمیشہ بڑھانا چاہیے اور یہ ایک ایسا چیز ہے جو بہت اچھی چیز ہے سوسائٹی کے لیے اور ہر بچے کو کوئی نہ کوئی پیشن ضروری ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے کچھ اچھا کمائے یا اچھا نام کمائے جی میں سٹیڈیز میں ایم بی بی ایس پرسیو کر رہی ہوں آج تو مجھے تو کبھی نہیں لگا کیونکہ الحمدللہ میں دونوں چیزیں بہت اچھے طریقے سے بیلنس کر رہی ہوں زیادہ تا تو مجھے ہے پڑھائی کا ہی زیادہ تا میں پڑھائی کو ہی جان دیتی ہوں لیکن ہاں جب مجھے کوئی ایم بی بی ایس تو ہی سٹرس والی سٹیڈیز اور فار می ایٹ ایک ایس 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 ریلیور اور میں جب بھی کوئی سٹرس ہوتا ہے ایم بی بی ایس میں یا اگزام زیادہ ہوتے ہیں یا کچھ بہت زیادہ ایسائنمنٹس ہوتے ہیں یا وارڈس بہت ہوتے ہیں تو میں آٹ کر لیتی ہوں تو یہ میرے لئے ایک بوسٹ اپ بن جاتا ہے اور الحمدللہ میں نے دونوں بہت اچھے طریقے سے ابھی تک بیلنس کے اور آگے جا کے بھی کروں گی جی دونوں میں بکاوز ویجوالائزیشن میری ہر کسی چیز میں بڑھ رہی ہے یا جیسے میں نے یہ چنالی سٹارٹ کیا آٹ کرنا یہ بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ میری ایمیجنیشن بڑھ گئی اور ایمہ سٹیڈیز یہ میرے کو مجھے ہیں اس کے دورے میں جیسے میں نے جو آپ منظور کرتے ہیں یہ فرمیرت شرہ کے مطابق تھی علمدللہ میں نے ہر کئی چیز بہت اچھے سے بیلنس کی ہے لیکن ہاں کبھی کبار cuando exams in bbs Мы mehr there تو اس ٹائم میں ہی سب نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم میں ہمیں بڑھائی کو ہی دیتے ہیں ہاں اب ہوتا ہے کہ free time کبھی کبار ہی میں زیادہ تا نہیں بیٹھتی ہوں زیادہ تا میں کچھ نہ کچھ امیجن کرتی اور کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ فری ٹائم میں بھی ویسے بھی یا تو فون کے ساتھ کرتے ہیں یا کچھ گیمز کھیلتے ہیں I don't think that will work most for me because مجھے اس سب سے زیادہ stress relief ہوتا ہے mental peace اس سب سے ملتا ہے other than those انشاءاللہ میں تو سونچ رہی ہوں کہ میں اس کے بعد mbbs ms کے اپنے کے بعد میں انشاءاللہ اپنی ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری کھوروں جہاں پہ جو اندناگ میں یہاں پہ بہت ٹیلنٹ پلائٹ فارم کی کمی ہے تو میں چاہتی ہوں یہاں پہ کوئی ایک ایسا پلائٹ فارم بننا چاہیے جہاں پہ لوگ اپنا ٹیلنٹ شو کر سکے یا کوئی آرٹسٹ ہوگا نیا بڈنگ آرٹسٹ ہوگا سیلٹ آرٹس آئیز ممی تو وہ بھی آئے میرے پاس اور میں ان کو ہلپ کروں ہکومت کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کشمیر میں کہا ہے یہاں پلائٹ فارمز بہت زیادہ کام ہیں دوسری بات یہاں پہ جو نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں یہ ایشو آتا ہے کہ ہم یہ دکھان دی پاتے ہیں لوگوں کو کیونکہ کہیں نہ کہیں جب بنا دیتے کچھ باند ہوتا ہے نیٹ ورک اور ہم دکھانی بات ہے ایک تو وہ چیز ہے یہاں پہ کہ میں لوگوں کی ہلپ بائی بہت پیشن اور پروفیشن کروں بائی پروفیشن آئی ہیل پیپل بائی پیشن آئی جس بک سمائلز آن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایک بار میں نے یہ بھی سوچا اگر میں پروفیشن چوز کرتی لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں یہ بات آئی اگر میں نے یہ پروفیشن چوز کیا تو آگے میں کیا کروں گی یہاں پہ تو بہت زیادہ ڈگری ہولڈرز کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ابھی یہاں پہ اتنے کم جاب سے یہاں بہت آنیمپلائیمنٹ ہے آگے جا کے میں اگر میں یہ پروفیشن چوز کرتی یہاں کہیں نہ کہیں میں آنیمپلائیمنٹ میں میں ہی رہ جاتی اور آرٹ پینٹنگز کرتی اپنے گھر میں ہی رہ جاتی یہ ایز پروفیشن ہوتا نہیں کیونکہ یہاں نہ پلیٹ فارمز ہے نہ یہاں پہ ویلیو ہے زیادہ کبھی ہمیں اپنا کبھی ہنر ضائع کرنا دینا نہیں چاہیے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمارا پروفیشن اور پیشن دونوں ایک ساتھ بنانے چاہیے یا اگر پروفیشن ہی بنائے تو بس وہ چیز کرنا چاہیے جو دل کو خوش کرے دو چیزیں انسان میں ہیں جو اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک خود پہ بروسہ اور دوسرا محنت محنت کرنا مت چھوڑو اور خود پہ بروسہ کرنا مت چھوڑو دو چیزیں ہیں جو آپ کو آگے لے سکتی ہیں پاپا میرے ہمیشہ بہت زیادہ سا آپ دیتے اور بہنیں بھی ہوگی